آپ کا اپنا بین الاقوامی جانل ارمک سوڈ ٹی وی دنیا بھر میں موجود اپنے ناظرین کے لیے لا رہا ہے امور معلوماتی نشریہ جس میں بات ہوگی نوجوانوں کو ذر پیش مسائل اور ان کے حل کے متعلق ہیوٹ انٹیلیکشل بتائیں گے نوجوانوں کے کردار ہمیں اپنا روحیم ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں نظروں میں رکھتے ہیں عنایت ہو تو ایسی ہو اور وہ پتھر مارنے والوں کو بھی دیتے تھے دعا اکثر کوئی لاو مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو اور میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں اور ولادت ہو تو ایسی ہو ناظرین و سامعین اکرام پرویم باران رحمت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریسرچر آفیز محمد حسان صدیقی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں المقصود ٹی وی چینل ناظرین اکرامی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پرویم باران رحمت میں ہم ڈیفرینٹ ٹاپکس پر بات کرتے رہتے ہیں اور آج کا جو انتہائی اہم ٹاپک ہے وہ ہے حسن اخلاق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیر طریقت رحمت شریعت حضرت علمہ مولانا کاری غلام یاسین صدیقی سعیدی اشرفی دامت برکاتم العالیہ یہاں پہ تشریف فرما ہے میں ان کا مختصر سا تعریف کراتا چلوں حضرت کا تعلق جو ہے پنجاب کے شہر بہابرپور سے ہے اور آپ کا سلسلہ اشرفیہ سلسلے سے آپ بابستہ ہیں تو ناظرین اکرامی حسن اخلاق ایک ایسا ٹاپک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانی مشکل کو بھی معاف فرما دیا کس طرح ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے علامہ صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں اور کچھ سوالات بھی اسی ٹاپک کے حوالے سے امپورڈنڈ ہیں وہ ہم اس پرگرام کا حصہ بنائیں گے ناظرین اکرامی حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے دعوت پر بلایا اور ایک بھنی ہوئی بکری بنائی اور اس کے ساتھ اس کھانے کے اندر زہر ملا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا آپ کے ساتھ کچھ صحابہ اکرام بھی تھے اور انہوں نے بھی کھانا تناول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ کھانا تناول فرمایا اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو کھانے سے روک دو تو تمام صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھوں کو کھانے سے روک دیا پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وجہ کیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس یہودی عورت کو بلائے جائے تو اتنی دیر میں اس یہودی عورت کو حاضر کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے کیا اس کھانے میں زہر ملایا ہے اس عورت نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں میں نے اس کھانے میں زہر ملایا ہے لیکن بٹ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ زہر آپ کا نقصان نہیں کر سکتا یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ زہر آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا لیکن اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو یہ زہر آپ کو نقصان پہنچائے گا اور نعوذ باللہ استغفراللہ ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی یہ پوری بات جو ہے صحابہ اکرام سمات فرما رہے تھے صحابہ اکرام تیش میں آگئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مستاخی کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حرز کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے ہم اس کی گردہ نہ لگ کر دیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ٹھیر جاؤ ایسا نہ کرو تو میں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر معاف کر دیا ہے تم بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر انہیں معاف کر دو تو ناظرین اکرامی یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جس سے ہمیں کافی درس سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا اصل حاضر میں کیا چل رہا ہے اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے سوال حضرت مجھے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اقلاق تھا اس پر آنے پاک میں کس طرح بیان کیا گیا اور کیا اس پر آج کل کے جو لوگ ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کا دعوت ہی کرتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اس پر عمل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علا من لا نبی بعد ولا رسول بعد اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی هو الحبیب اللذی ترجع شفاعته لکل ہول من الاحبال مقتہمی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدعی واسع القرمی جناب محمد حسان سعیدی صاحب سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے آج المقصود ٹی وی چینل پر گفتگو کرنے کا موقع دیا اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں المقصود ٹی وی چینل کی تمام جو انتظامیہ ہے جو کمیٹی ہے جو اس پرفتن دور کے اندر اس پراشوب دور کے اندر اتنے قیمتی کام کو اور ضروری کام کو لے کر چل رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کی صدقے ان کے اس عمل کو اخلاص کو قبول فرمائے اور اس کام کے اندر دن گیارویں رات بارویں اللہ سبحانہ و تعالی ترکی برکتہ فرمائے جہاں تک آپ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے حوالے سے کہ قرآن میں اس کا کیا ذکر موجود ہے تو اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اخلاق کہتے کسے ہیں اخلاق ہے کسی چیز کا نام لفظ اخلاق جو ہے یہ بنا ہے خلق سے اور خلق کہتے ہیں انسان کی وہ فطری عادت کہ جو بغیر کسی تکلیف کے اس سے ظاہر ہو جس میں کوئی بنابت نہ ہو کوئی تصنع نہ ہو اسے خلق کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے خلق کہتے ہیں انسان کی جسمانی صلاحیت کو انسان کے جسم کو اور خلق کہتے ہیں اس کے اندر موجود عادتوں کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے خلق نام ہے انسان کے ظاہر کا اور خلق نام ہے انسان کے باطن کا یہ اصل چیز ہے سمجھنے کی بات جو ہے اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان خلق نام ہے انسان کے ظاہری کردار کا اور خلق نام ہے انسان کی عادات کا یا اس کے اندرونی خیالات کا اور پھر یہ دیکھیں کہ خلق تو دو قسمیں ہوتی ہیں یہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے خلق حسنا بھی ہوتا ہے، خلق سیعہ بھی ہوتا ہے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اخلاق حسنا جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اگر آپ بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی حوالے سے کہ قرآن میں اس کا ذکر کہاں پر موجود ہے یا قرآن اس کے والے سے کیا کہہ رہا ہے تو سب سے پہلے کہ میں جناب ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ دی اللہ تعالیٰ انہا میں آپ کا ایک قول کوڑ کرنا چاہوں گا کہ جب صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ ام المؤمنین آپ شب و روز سرکار کی صحبت میں ہیں دن رات اب ان کے پاس ہیں آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کیسا پایا اور آپ ان کے اخلاق کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں تو آپ نے پڑا ایک پیارا جملہ اشارت فرمایا آپ نے فرمایا فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا یہ سارا قرآن جو ہے یہ نبی کا ایک خلاق ہے یہ یوں کہا جائے کہ یعنی کہ جو قرآن نے کہا میرے نبی نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ میرے نبی نے کیا وہ قرآن بنتا گیا وہ قرآن بنتا گیا نبی نے قرآن کی مطابق عمل کیا اور نبی کے عمل کی مطابق جو ہے وہ قرآن اترتا رہا اسی لئے یہ قرآن جو ہے یہ تئیس سال کے عرصے میں اترا ہے ورنہ یہ لوہ محفوظ پر مکمل موجود تھا یہ نبی کی اخلاق کے حوالے سے جب ضرورت پڑی جہاں ضرورت پڑی اترتا رہا ہے اگر آپ بات کرتے ہیں اخلاق کی قرآن کی حوالے سے تو بہت سارے مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اخلاق کا ذکر کیا ہے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اخلاق جو ہے وہ صرف گفتگو کا نام نہیں یعنی کہ میٹھی میٹھی باتیں کر لینا بناوٹ اور تصنیم